تو یہ کچھ بڑے امپورٹنٹ لیرسس سے بڑے امپورٹنٹ شاعر تھے جو اس کو گانے لکھ رہے تھے فلموں میں ان میں ساہر صاحب نے اپنا مقام اپنی طرح سے بنا لیا تھا حالانکہ شاعری کے ساتھ جب ان کا مقابلہ کیا جائے تھا اس کو کمپیر کیا جائے اس کے ساتھ تو باقی سب شاعروں کے سٹینڈرز میں یا درج میں یہ کیسے کہیے گا اس میں فرق آ گیا تھا مجرور صاحب کی شاعری کچھ اور تھی فلموں کے گانے کچھ اور تھے کیسے صاحب کی شاعری کچھ اور تھی فلموں کے گانے کچھ اور تھے جانے صاحب افتر لکھ رہے تھے ان دنوں میں شاعری کچھ اور تھی گانے کچھ اور کہتے تھے ساہر صاحب واحد ایک شخص تھے ایک شاعر تھے جو لٹریچر میں لکھ رہے تھے جس طرح سے نظم لکھتے تھے اسی طرح سے ان کے گانے فلموں میں شامل ہوئے اور میرے خیال دعائی گزر جانے کے بعد اگر دیکھا جائے تو یا ان کے آخر تک کریئر کے اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے کہنا پڑتا ہے کہ ساہر صاحب نے اس میڈیم کو نہیں اپنایا تھا لیکن اس میڈیم نے ساہر صاحب کو اپنایا تھا اس لیے جو نظم جو شعر جو زبان جو ان کا انتخاب تھا لفظوں کا جو موضوع لگا وہ فلم انڈسٹری نے اپنایا اور اسی طرح سے انہیں شامل کیا اپنے ساتھ یہ خاص ایک ڈسٹنکشن ہے ساہر صاحب کی